ملتان کا انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کا ایک شفیز ٹو کا منصوبہ بھی آپ کے زیر غور ہے اس پر بھی آپ نظر فرمائیے گا اور چند گزارشات جو ملتان کے شہریوں کے متعلقہ ہیں میں آپ کی شبت میں سرکٹ ہاؤس میں ملیں گے بیان کروں گا میں اس شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ آپ کو رخصت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنی مصفیات اور نبان سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب العالمین غف العالمین ہم جتنے یہاں حاضر ہیں عقیدت انکساری اور محبت کے جذبے سے آئے ہیں ہماری حاضری قبول فرمائی یا رب العالمین ہمارے عیبوں کو نہ دیکھ ہماری خطاہوں کو نہ دیکھ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ کیونکہ ہمارا ایمان ہے تو رحیم ہے تو قریم ہے تم کرم کرنے والا ہے اور تو نہ مرادوں کی مرادیں پوری کر دیتا ہے آج یہاں جتنے حضرات خواتین و حضرات اپنی مرادیں لے کر آئے ہیں میرے مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے آج کوئی خالی چھولی سے نہ جائے جتنے بیبار ہیں انہیں شفاہ کاملہ عطا فرما دے جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما دے سب کے رسک حلال میں غصت عطا فرما اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرما ہمیں سرات مستقیم پر کامزر رہنے کی توفیق عطا فرما ہمیں وطن عزیز پاکستان کی خدمت کی توفیق عطا فرما ہمیں خلق خدا سے محبت کا جو رشتہ ہے اس کو سمجھنے کی آنکھ عطا فرما دے اور یا رب العالمین ان آستانوں کی رونکوں کو دوالا فرما دے انہیں ہر نظرِ بد سے محفوظ فرما پاکستان کو عمن کا گہوالا بنا دے اور یا رب العالمین اس وقت جو کشمیر کی جد و جہد میں آج تیسرے مہینے کا آغاز ہو گیا ہے کہ وہاں ایک کرشیو کا سما ہے دن اور رات کا کرشیو جاری ہے بیمار ہسپتال تک ان کو رسائی نہیں مل رہی بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی نوجوان جو اپنے حق کی آواز بلند کرتے ہیں ان کو پلٹ گنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بہت سے نوجوان نابینہ ہو گئے ہیں بہت سے نوجوان شہید ہو گئے ہیں خزاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور آج بھی جو جبر کی چادر ہے میرے مولا ہم دعا کرتے ہیں آج اس قرص مبارک کی محفل میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمانے انہیں کامیابی عطا فرما دے ان کی مشکلات کم فرما دے اور اس ظالم حکومت کو نیست و نابود کر دے جنہوں نے ان پر یہ یہ آزمائش میں ان کو مبتلا کیا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے باکستان کی عوام پاکستان کا وزیر آزم پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ ان کی فتح تک ان کے ساتھ کھڑا رہے گا یا رب العالمین آج اس محفل میں میں ایک اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے مغربی سرحد پر انیس سال سے ایک خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے انیس سال میں ہزاروں لوگ لکمیں عجل ہوئے ہماری افواج میں بے پناہ قربانیہ دی ہیں اپنے علاقوں کو صاف کیا ہے اپنی جانے دے کر ہمارے بچوں کو محفوظ کیا ہے پاکستان کی سردھوں کو محفوظ کیا ہے یا رب العالمین آج وہاں ایک گفت و شنید کا سلسلہ چلا ہے اور پچھلے دنوں آج سے چند روز پہلے ایک وفد پاکستان میں آیا میری بھی ان سے ملاقات ہوئی اور آج بھی ان کی ملاقاتیں جاری ہیں آئیے مل کے دعا کریں کہ یا رب العالمین افغانستان کو امن اتاہ فرما دے وہاں لوگوں کو سکن اتاہ فرما دے وہاں جو قتل و غارت ہے اس میں کمی لیا وہاں امن آ جائے وہاں خوشعالی آ جائے اور ہم دونوں ہمسائے مل کر ایک دوسرا کا سہارہ بن سکیں ایک دوسرے کے لیے معامل و مددگار بن سکیں اور ان کی مشکلات کم ہو جائیں اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر اندرونی انتشار سے محفوظ فرمائے اور ہر بیرونی یلغار سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ملتان کو پاکستان کو اور جتنے ظاہر یہاں آئے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ کو ہر جسمانی بیماری سے محفوظ فرمائے ہر روحانی پریشانی سے محفوظ فرمائے آپ کی دل کی ہر جائز مراد پوری فرمائے کسی کا موتاج نہ کرے کسی کا زیر بار نہ کرے کسی کے سامنے سر نبو نہ کرے اور اپنی انعائت اور اپنی اور اپنی نظر آپ پر فرمائے اللہ الہی آقبت محمود گردہ بلائے بودران عبود گردہ الہی آقبت بالخیر گردہ تفیل انبیاء ہو نیک بردہ بادشاہ جرم مارا در گزار من گناہگاریں توہ مردگار دونکو کاری و معبد کردائیں جرم و بے انداز و بے حد کردائیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ و بے حمد نبی احمد و تارش فیل امت و سفیل امت و آلہی و آسابی و آسابی و بے حمد احمد میں آج یہاں خاص ذکر کرنا چاہوں گا حضرت حاجہ مہین الدین قریجہ صاحب کا سرجادہ نشین کوٹ مٹن شریف وہ آج یہاں اس میفل میں موجود نہیں ہیں میری کل رات ان سے ملاقات ہوئی اور ان کا ایک خاصا پیچیدہ آپریشن ہوا ہے اور وہ اسکتال میں زیر علاج ہیں ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اکاملہ تعاق فرمائی وہ بائیس سال متواتر اس میفل میں شامل ہوتے ہیں حضرت بائیس سال اور جو عقیدت کی بات ہے کہ کل جب من کو ملنے گیا تیمارداری کے لیے تو ان کے صاحبزادے محمد راول کلیجہ صاحب جو تشریف فرما ہیں یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں اور اس بیماری کے عالم میں وہ ان کو ہدایت دے رہے تھے کہ میری پرواہ چھوڑو غانس کی حاضری جا کے دو اور وہ آج یہاں آئے بیٹھے ہیں صاحبزادہ نے مجھے کہا جب آپ غنوضگی سے باہر آ رہے تھے انیسٹیزیا کی تو پانی مانا پانی کے دو گھونٹ پیئے اور دو گھونٹوں کے بعد کہتے ہیں غانس غانس کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہے کیا چاہتے کیا ہیں غانس پھر کہیں پانچ پانچ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہتے کیا ہے مجھے کہنا ایوے نا پتر ایوے نا پانچ میں پریشان ہوں کہ میں ڈاکٹر کو بلاؤں کیا مسئلہ ہے کہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہنی پا رہے ہیں لیکن کل وہ نے مجھے بتایا کہ جیسے میری غنوض کی جا رہی تھی تو میں اپنے بیٹے کو ہدایت دے رہا تھا کہ پانچ سفر ہے اور غسل کی محفل ہے غیر حاضر نہ ہونا یہ ہے یہ ہے عقیدت یہ ہے محبت اور میں ایماندالی سے کہتا ہوں اور جماعت غوثیہ خاموشی سے میری ایک بات سن لو خدا جانے اگلی محفل میں کون ہو کون نہ ہو میں اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں اور میں نے بھی بلدار صاحب سے بھی کہا ہے کہ میرا ایمان ہے میں نے اپنے والد سے یہ سنا ہے کہ جس نے بھی آجزی سے اس آسانے کی خدمت کی ہے اس کو سلام ملا میں اپنی مثال میں اپنی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مجھے کیا صلاح ملا آپ سمجھتے ہوگے کہ میں ممبر بن گیا قومی اسمبلی کا صلاح مل گیا نہیں آپ سمجھتے ہوگے میں وزیر خائدہ بن گیا صلاح مل گیا نہیں مجھے اگر اللہ نے کرم کیا ہے اس کے حبیب نے کرم کیا ہے تو ایک سال میں ڈیڑھ عرب مسلمان ہے دنیا میں ڈیڑھ عرب ڈیڑھ عرب مسلمانوں میں میں ناچیز گناہگار عہبوں سے پھراوا انسان مجھے دو مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر کی حاضری کی ڈالت ملی اور دو مرتبہ اور دو مرتبہ مجھے اپنے حبیب کی چوکٹ کی اندر سے بوسہ دینے کا موقع ملا جماعت غوثیہ اس سال میں اپنے بچوں کے ساتھ حج کی سعادت کے لیے پہلا حج تھا ارادہ کر کے گیا کہ حج ادا کروں گا جب پہنچا تو خبر ملی کہ نرندر موڈی نے کشمی پر بار کر دیا ہے اور مجھے واپس لوٹنا پڑا اور مجھے اگلی فلائٹ سے واپس آنا پڑا اور مجھے اپنے عمرے کی سعادت کے بعد مجھے واپس لوٹنا پڑا اور میں آج آپ سے امانداری سے کہہ رہا ہوں جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو میرے دل میں وہم آیا پیر صاحب میں آج آپ سے عقیدت جہاں بیٹھا ہوں قرد بات نہیں رکھ سکتا میرے دل میں وہم آیا کہ اللہ تعالیٰ تُو نے مجھے بلایا تُو نے بلایا تیرے بلایا کے بہر میں نہیں آسکتا تھا تُو نے بلایا میرے بچوں کو بلائے میری بیٹیاں ساپ میرا بیٹا ساپ میری بہو ساپ تُو نے سب کو بلا لیا سب کو بلا لیا اور سب حج کر رہے ہیں اور تُو نے مجھے نوٹا دیا مجھ سے کیا کوتائی ہوئی کچھ تو کوتائی ہوئی کہ میری حاضری قبول نہیں ہوئی مجھے تُو نے بلا کر واپس بھیج دیا یقین جانے میں یہ کہتے ہوئے گھبراتا تھا لیکن آج میں نہیں گھبرا رہا کہ ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے کوتائی ہو گئی ہو کوئی مجھ سے لغزش ہو گئی ہو کہ گھر بلا کر میں واپس جا رہا ہوں اور مجھے حج کی سعادت نصیب نہیں ہو رہی لیکن پھر کیا ہوا پتہ نہیں اس کو کیا کیا قبولیت کا وقت تھا کیا ان نم آنکھوں کا اصل تھا کہ اس نے کہا کہ میں تجھے دوبارہ بلاؤں گا اور میں تجھے وہاں لے جاؤں گا جہاں کوئی نہیں چاہتا الحمدللہ مجھے دوبارہ بلایا مہینے کے اندر بلایا خانہ کعبہ کی حاضری کروائی خانہ کعبہ کے اندر گیا خانہ کعبہ کے اندر بابِ توبہ کے اندر گیا مدینہ منورہ گیا حضور کی زیارت کی چوکٹ کو چوما دروازہ کھلا جالی کھلی اندر جانے کا شرد رسیب اور یقین جانے یقین جانے باہر آیا زیارت کے بعد اور میں نے دیکھا کہ اس طرف ریاض الجنہ ہے اور آپ کے قدمین کی جگہ جو ہے اس طرف ہے بابِ جبریل کے پاس میں باہر نکلتا ہوں اس حاضری کے بعد اور واپس آتا ہوں مغرب کی نماز کے لیے اور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں تو آپ کو علم ہے کہ ریاض الجنہ میں نفل ادا کرنے کے لیے جو کیفیت ہوتی ہے جو رش ہوتا ہے آپ کا اندازہ ہے جو وہاں حاضری دین مہجد گیا بیر صاحب پورا وہ پنڈال یہ حضور کا روضہ ہے یہ آپ کے قدمین ہے میں یہاں بیٹھا اور میں نے نفر ادا کیے اور میں نے دعا کیا اور میں حیران ہوا میں دائیں بائیں دیکھوں کوئی نہیں ایسے مجھے محسوس ہوا کہ آج یہ پوری جالی کے گرد جو جگہ ہے وہ میرے لئے ریزارف کر دیجئے اور تنہا تنہا تنہائی میں مجھے وہاں بیٹھنے کا موقع ملا اور جو دعائیں میں کر سکتا تھا یقین جانے میں نے کی اور پیر صاحب دعائیں کر کر کے میں تھک گیا نام ختم ہو گئے کہ میں کس کا ذکر کروں میں سوچ سوچ کے اب کون رہ گیا اب میں کس کا ذکر کروں حتی کہ میں نے گھر کے ملازمین کے لئے بھی دعائیں کی وہاں اتنا وقت اتنا وقت نصیب تھا اور جماعت غوثیہ مجھے یہ کہتے میں مصررت ہو رہی ہے کہ جب میں وہاں گرگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا تم میری یاد میں آپ میری یاد میں تھے اور آپ کے ہر عقیدت مند اس ظاہر کے لیے جو چل کر یہاں آتا ہے ننگے پاؤں چل کر آتا ہے عقیدت کے پھول نشاول کرنے آتا ہے جو کچھ کہہ سکا میں کوئی عالم نہیں میں کوئی فاضل نہیں میں کوئی دارے دار نہیں ہوں خادم ہوں اس آستانے کا اور اس آستانے کی عقیدت سے اور اس کی آج بائیس سال ہو گئے اس دستار کو سر پر رکھے بائیس سال ہو گئے میں سمجھتا ہوں جو کچھ مجھے زندگی میں حاصل ہونا تھا میں کر پھو گا اب آئندہ کچھ ملے نہ ملے میرا گھر پھو گا میں بھری محفل میں کہہ رہا ہوں بھری محفل میں کہہ رہا ہوں میرا گھر پورا ہو گیا میرا دل مطمئن ہے جتنا سکون اور اتمنان مجھ میں آج ہے کبھی نہ تھا اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مولا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں اپنے اندر جھانکتا ہوں اور پھر تیرے کرم کو دیکھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں کہ تُو نے مجھ ناچیز پر یہ کرم جو کر دیا کمار حضراتِ قرآنی آپ نے دیکھا آپ نے اسی محفل میں اسی جماعتِ غوثیہ نے دیکھا کہ ظالموں نے دنیا نے دنیا نے اس سٹیج پر ایک تماشا لگانے کی کوشش کی آپ نے دیکھا خان صاحب آپ نے دیکھا سب نے دیکھا سب اس کے گواہ ہیں اور میں نے صبر سے کہا نیتو کا مالک تُو ہے پیسے تُو کرتا ہے اور آج بھی جماعتِ غوثیہ تم نے دیکھا یا الحمدللہ شیر و شکر دیکھا تم نے کیا یہ غوث کی کرامت ہے یا نہیں ہے کیا آج کیا آج مرید حسین کو آپ نے میرے پہلو میں کھڑے دیکھا کہ نہیں دیکھا آج اس کے بچوں کو میرے بیٹے کے ساتھ چادر چڑھاتے دیکھا کہ نہیں دیکھا تو یہ غوث کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے یہ غوث کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے یہ میرا ایمان ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے اس کی کمر میں تکلیف ہے نہیں تو یہاں بیٹھتا اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے اللہ اس کے بچوں کی عمر دراست کرے اللہ اس کی پریشانیاں دور فرمائے اور میری دعا ہے اور ایک دعا میں شامل ہو جائیں بہت سے عقیدت مند اس آستانے کے ہیں جو آج میں نہیں ہیں اور بہت سے ہیں جو آنا چاہتے ہیں نہیں آ سکے اور اس میں ایک خاص نام میں جسے اور میں یہ لفظ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عشق ہے اس کو مجھ سے مجھے اس سے سید قازم علی شاہ صاحب آج وہ یہاں نہیں ہیں ان کی طبیعت اور صحت نے اجازت نہیں دی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ اللہ تعالیٰ اس کو اس قابل بنائے کہ یہاں وہ آئے اور بیٹھے میری دل کی دعا شاہ صاحب میری دل کی دعا ان تک پہنچا دینا ان کو کہنا وہ موجود نہیں بھی تھے تو موجود تھے وہ موجود تھے میں ان کی لمائندگی کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ عقیدت مند وہ خلفاء جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں رب العالمین ان کی عمر دراز کرے وہ حضرات جو غنف کے لنگر میں عقیدت سے حصہ ملاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور دعا کیجئے اور میری دعا ہے کہ میری ہمشیرہ اس وقت بہت بیمار ان کے صاحبزادیں میرے ساتھ سٹیج پر خوشی فرمائے خاص طور پر پر پرس کی محفل کیلئے آئے ہیں اور ابھی واپس چلے جائیں گے دعا کیجئے اللہ اس سے اتبا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اپنے بچوں پر ہم پر تعدیر سلامت رکھو اور انہیں ہر محتاجی سے محفوظ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان محفلوں کو ایسے ہی آباد رکھے اور ہمیں اپنے بطن کی اپنی سمٹی کی خدمت کی توفیق بطن کی محفوظ 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 شاہ محمود حسین قریشی صاحب نے حج بیت اللہ کی سعادت کی جو پاک کی اور جو اللہ نے ان کو عجر عطا فرمایا اس سوالے سے بس دو باتیں کر کے میں ٹائم کو بچانے کی کوشش کروں گا تاکہ وقت پر مکمل پرگرام بھی ہو اور مہدوم صاحب کی دعا سے ہم سب فیض حاصل کرے آج عرص کا پہلا دن ہے خوش قسمت وہ ہے جو اس خوش کی تقریب میں شامل ہے اور اللہ والے کی نگاہ سے فیض حاصل کر رہی ہے حضرت غوش العالمین شہزاد اور قادی مشین آئے اس سنجھ ایمان آئے انہیں انہیں درگاہ کے آباد رکھے آئے انہیں طریقے سن ملک پاکستان کے آباد رکھے آئے بخت دن والا آئے ہو جیمال صاحب فرمائے آئے حج جی راند سن ہویا فیملی سن گن ہویا حکم سان بیدلہ جی حاضری تھے اور عرفات کے میدان میں وجی کرے توبہ تحقی کرے اللہ کو دعا گھرو اور حج بیدلہ جی سعاد نصیب تھے ایلی امیدوں وجی کرے ہوتے پہنچن تھا اور ان کعفر ہندوستان میں مقبوضہ کشمی جمعتوں ضرب ہیں اور اور ریہ سو سکتر آرٹیکل کے ستم کے انہیں جی اخراب پورے دنیا میں پوسر مہام استراب جی پریشان تھی اور پاکستان تھی عوام میدان عمل میں نکھی آیا اور حکومت پاکستان بھی بہترین رول لدہ کیوں مغدوم صاحب جی پیغام بہت سائیں واپس سچی گیا سائیں سب کچھ بڑی قربانی نہیں واپس سچی گیا مہا سمجھ جاتو مغدوم صاحب مہم مدینہ وارے محبوب جی سنت تدا کری جنی سنے حفظ بھی آج جلائے کہ موقع تے مدنی منتھار احرام بدھے کرے بیتولا شریف میں مدینہ کو حاضر تھے ان پیا اور ہوتے جنی کفار مکہ جی طرف لاؤ نگوسی نگوسی ایشن تھی ڈاکس تھی انہیں جو تہین مال تم کے موٹروں آئے مدینہ وارے محبوب فرمائے ہاں ماں اسلام کی تقویت جلائے اسلام جی بہالی جلائے اور اسلام کے امن جو مذہب پیش کر انجلائے اے قربانی جی انجلائے اور دیس سال فتہ مکہ نصیب تھی مہ سمجھ آئے اللہ ہے وی اللہ مدینہ وارے محبوب بھی قربانی دینی بیت اللہ جو تواف لکی اور احرام کے لاہ کرے موٹی ویا رب کائنات انہوں کے عجر ہے کہ مکہ شریف بتا دیو اور مجو ایمان آہے مجو قربانی دینی رب کائنات ہی کجر تینر کی عطا کہ بیت اللہ شریف جی اندر حاضی عطا فرمائے کہ خوش وقت آئی ہوں کہ سنگ کے یاد کہ ہوں دل بیت اللہ شریف کے اندر جاتے حضرت علی و المرتضا کی پیتائش تھی جگاہ آئے کہ بخت کا بری بری جس نے میری کبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی جب میرے مدری منتھار نے فرمایا کہ جس روز مقدس میں میری مزار کی زیارت کی ہم تو خوش قسمت ہیں ہم ایسی حسنی کے پاس بیٹے ہیں جو کہ روز مقدس کے اندر تشریف دے گئے اور شفاعت واجبا ہے جنی مقدس صاحب جنی شفاعت واجب تھی وئی ان جس کے اوان جاس دہ بیر آبی پار تھی مقدس صاحب آپ مبارک بات کے مستحق ہیں آپ دیکھئے گا کہ جیسے اللہ نے مکہ مکرمہ کی فتح مصطفی کریم کے ہاتھ میں عطا فرمائی تھی اسی طرح کشمیر کی فتح ہاں کے ہاں کے اور اگلی سال آپ کشمیر کو فتح کر کشمیر کو آزاد کر کر اور کشمیر مسلمانوں کو مسئل حل کر کر انشاءاللہ آپ جب اور جبر فاد کے میدان میں ہوں گے پھر بڑے خرور ہو کر جائیں گے کہ رب کائنات نے تمام خواہشات کبھور رکھ توجہ لائے نادرہ کون کھ کناؤ تو صحیح یقین اردو میں تقریر ہوئی کون ڈکیا کھ 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 مہ سندھی گنایا تو کھ ناراض تھی تو بڑی 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 خوشبختی آہے کہ مقدون صاحب ایسان جو وزیر آزم پاکستان جہیں خوبصورتی صاحب کشمیر جو کیس عالمی عدالت میں پیش کیوا ہے بہت درس تاریخ میں کڑی کی ناراض اور جہیں خوبصورتی صاحب وزارت خارجہ جو کلمتان سبالے کر ایک طبق طریقے سام کشمیر اور پاکستان جو کیس مقدون صاحب لگے واہے ماہ سمجھا تھو تاریخ اسلام اور تاریخ پاکستان جو سب کو سنری بابا سائن جو پاکستان جو کشمیر کو ایسا رہے اور حسن کے فقر آہے کہ مہا تا چون گو حسن کہ سائن آہے حکومت میں تبیڑہ پا آہے مانو کندہ آسائیں عمران خان نو مانو آہے عمران خان کہ حلائے اچھے یا کون اچھے پاکستان پاکستان ملک حلائیں کو حلائے سکون تھا حلائے سو تا سہی تا سو چو کہ آگیوں عمران خان آہے پر انہی پشت کے خوش العالمین جو جان شیم سے نا حسن شکیرہ ہے کہ انداج بلی جی آن اور خوش عظم جو جانشین جن سر مقدس کے مت ہوں خوش عالمین جو تاج پیلا ہے وہ چالے بھی مہدو خوش عالمین جو سائے انہی سے گر لیں دیں خوش عالمین کی مدد انہی کر رہے گی پاکستان محفوظ سطر میں آہے اچھ حکومت حضرت ہم میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے پاکستان جماعت اہل سنت کے مرکسی ناظر اعلا کی حیثیت سے پوری جماعت کی طرف سے آپ کو مدارک بات پیش کرتا ہوں مزی ناظر کو مدارک بات پیش کرتا ہوں کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ جسو سنتی سے آج اسلام کی بات ہوئی ہے آج پاکستان کی بات ہوئی ہے آج کشمی کی بات ہوئی ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ سہرہ آگ کے سر ہے اور وزیر آزم عمران خان کے سر ہے اللہ خان آپ کو سلام کی عطا کریں اور آپ کو زندگی عطا ہے انشاءاللہ تعالی جماعت کی طرح سے ہم سپورٹ حاصل ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سال پہلے کچھ کچھ تاخانہ خاکے سامنے آئے تھی اس پہ پوری مسلم اممہ میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہوئی تھی آپ کے جذبات مجروع ہوئی تھے ہر شہر میں احتجاج ہوا تھا ہم نے اس طفع فیصلہ کیا ہے اور آپ کو خوشی ہوگی سن کر ترکی ملیشیا اور پاکستان تینوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک نیا انگریزی زبان کا ٹی وی چینل متعرف کروا رہی ہیں جس کا مقصد جس کا مقصد اسلام و فوبیہ کا مقابلہ کرنا جس کا مقصد اسلام کی اصلی تاریخ سے نوجوان نسل کو روح شناس کرانا ہو جس کا مقصد گستاخان رسول کا مقابلہ کرنا ہو گا اور جن کا مقصد جو ہے وہ نئی نسل تک اولیاء اللہ اور ان کا پیغام اس کو عام کرنا ہوگا اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ الجزیرہ کی ٹائپ کا آپ کا انشاءاللہ ایک انٹرناشنل لیول کا ایک ٹیلیویزن کینل جو ہے وہ ہم لے کر آرہے ہیں تین حکومتیں مل کر تین حکومتیں مل کر تاکہ ہم اس جو ذہنی سوچ کا ایک صحیح دانشورانہ طریقے سے تلائل سے مقابلہ کر سکے انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑی ایک پیش رفت اور بھری آپ کو اللہ کامیابیت آپ رہے اور میں اسی طرح بھی آرہا تھا کہ دیکھئے کہ آئے دن گاہ برا کوئی نہ کوئی ملک کسی نہ تلنیسی ملک سے خاکے نشر ہوتے ہیں اور عوام اہل سنت عوام عشقان مصطفیٰ وہ استرحاب دیا جاتے ہیں اور جسک دیا کر مدان عمر بن کرتے آگے گزشتہ سال جب ہوا تو میں بارت بارت پیش کرتا ہوں حضرت مغضون شاہ محمود حضرت قریش شیزہ کو کہ دنوں نے حکومت کی طرف سے اعتجاج نوٹ کرایا اور عید دن کے اندر اندر اس ملک کی طرف سے جواب آگیا کہ ہم یہ خاکے پیش اٹھایا ہے ہم آپ تو اس پر حدیعہ تبریق پیش کرتے ہیں اور یہی امید کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا جو سلسلہ تر اٹھا ہے اور توہین ختم نبوت کے سلسلے میں جو سادشی چولہ میدان عمر میں ہے مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کی قوت سے آپ کے پاور سے پاکستان میں اس پاکستان بھی مکمل تحبز رسیب ہوگا اور محترم مقدم صاحب آپ واقعی آپ واقعی مبارک بات کے مستقیق ہے اور یہ حصہ پر موری توہاں تھا امہم کے مبارک بات بھی پیش کریں تھا امہم دبت و فخر بھی کریں تھا اور ہماری دعا ہے کہ آپ گھرانے میں اسی طرح محبت رہے آپ کے خاندانے میں اسی طرح پیار اور محبت کا شنصرہ رہے اور سب آپ کے امریلے کے طرح اکھٹ رہے ہوں اور آپ کے زیرے سائع رہ کر اس دربار عالیہ کی خدمت سب کرتے رہے موزن سامین اکرام میں آخری جو بات کرنی ہے وہ یہ تھی کہ اولیہ ارغان کا سب کیا خوش بہا والد زکریہ ملکانی نے سب کیا دیا ہے خوش پاک جو درست بھو سائع جو سب کیا دو آرز کیا سائع سائع سب 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 پیار درست پا پیار سب فر کہ اگر بدن کی حفاظت چاہو تھا تو مانی گھر اگر بدن کی حفاظت چاہتے ہو تو کھانا مناسب کھاؤ زیادہ کھانے سے اجتناب کرو گھر کھانی کھاؤ اور اگر تو رو جی رو جی تحفظ اور حفاظت کرن چاہو تھا رو کے بچان چاہو تھا تو بوت تو گناہ تو اجتناب کرو گناہ تو معافی بھرو اور اگر 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 ایمان کی حفاظت چاہتا تو محمد عربی جمعتوں زیادہ کو زیادہ ضرور کرو بے بسم اللہ اس مولادہ اے بی گھنا بھارا ہو نار شفا سرور عالم چھوٹسی عالم سارا ہو حد تُو بے حد درود نبی تے جندہ ایڈ پسا رہا ہوں میں قربان کی رہ دبا ہوں جنہ ملی نبی سوہا رہا ہوں کہ جو درود پاک زیادہ پڑتا ہے اس کو مدلی منتھار کے جنوے نصیب ہو جاتے ہے اس کو سرکار کا دیدار ہوتا ہے یہ حسول عالم کا درست تھا اور دیکھئے خواجہ حرام پرین کے سارتان کے آیت عطا فرماؤ فرماؤ آپ نے کیا مسیح فرمائی کہ صادق صادق ہمیشہ زیر رہی زبر نتھی محمد پیش کو یہ علیہ اللہ ہے جن کا درست اس طرح ملتا ہے اور شلطان عارفین سے کسی نے پوچھا حضور اس دنیا میں لیتے ہیں ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں خطیاں ہوتی ہیں اس دنیا میں رہنے کا طریقہ حصور کیا ہے آپ نے فرمایا اس دنیا میں ادھر رہو تو مرغابی پرندے کی طرح رہو جس طرح مرغابی پانی کے اندر رہتی ہے کیسے مرغابی پانی کے اندر رہتی ہے آپ نے فرمایا جب مرغابی باہر نکلتی ہے تو اس کا ایک بھی پر بھی گا نہیں ہو یہ دنیا کی جنہی بھی خلاصت ہے اس میں تم رہو لیکن دنیا کی خلاصت تمہارے بجود کو اثر نہ کر سکے تمہارا تن بند پاک اور صاحب رہے اور ایک تن رب سچے دا حجرہ لچھ پاک فقیر اچھاتی کہ ہمارے لیے ہمارے لیے سب سے بری مثال حضور مقدم صاحب موجود بیٹھے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے آلہ سے آلہ عوجے پر بائز ہیں لیکن دنیا کی خلاصت ان کے قریب نہیں آسکتی ہے انہوں میں وہی غوش العالمین کے دامن کو تھبر ہوا ہے اور غوش کے فائز کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں کسی بھی پیر کو میں کسی کی طہن نہیں چاہتا میں ایک زمن عرص کر رہا ہوں کہ کسی بھی پیر کو اگر مولوی کو کوئی رہدا نہیں جائے تو اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن مبارک ہو خوش یہ جماعت والو کہ روصل جو ہتھ آ دی اور یہ دنیا کی رواز پر نہیں آئی مغدون صاحب ہم چماعت علی سنت کی طرف سے آپ کو مبارک بار بھی پیش کرتے ہیں پہلے ہمیں آپ کو ایک ریکویسٹ داخل کی ایپکیشن کی صورت میں چماعت علی سنت کا ایک آر ڈیلیگیشن آپ کی کرانت دیلیگیشن کشمیر کے حوالے سے تھا لیکن میں کہ ملے گا وہ کشمیر کی مبارک باب دینے کے لیے آپ اگر درپانی پروا ہمارے دیلیگیشن کو چلدی چلدی ملاقات کروائیں انشاءاللہ وزیر حظم کو پتا چل جائے گا کہ مغدوم صاحب کے ساتھ جبات عالمین کہ ہماری خورسے مبارک اپہی نشست قبول پروا کتنے ہائے جنین اس پر جانل ہو ہے سب کے حالے قبول پروا جہاں سے کوئی خانی نہ لوکے ایک آسانل سے کوئی خانی نہیں جاتا سب کی مرادے پوری کرتے سب کو یہاں سے امان سے دولت سے مالا سب موسیقی موسیقی